تاریخ ہے تین ماہ تین ماہ دو جار تھی سمیں ہو گیا ہے زیرو ایٹ ڈبل پن ون فائف پی ایم میں دیکھو ایسا ہے جی آپ ہیں زارہ یاسمن زارہ یاسمن جی آپ نے جو بات میرے سے بوچھی اس کا میں نے جواب دے دیا آپ نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے اپنی ایک فوٹوگراف اپلوڈ کری آپ نے کہا کہ چل آج اس سے بات کری لیتے ہیں خوزی کی بات ہے بہت بہت دنیا بات ہے آپ نے میرے سے کہا کہ آپ اپنی اس فوٹوگراف کو زارہ سے کامپیٹیشن میں رکھنا چاہتی ہیں آپ بھی زارہ یاسمن ہیں جو جو زارہ پاکستان میں ہے تو میں نے آپ کو ایک میسیج لی دیا سیدھا سیدھا yes you are beautiful but no in competition with زارہ میں کہا اس کے فوٹوگراف میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ فوٹوگراف دیکھ لیا آپ نے سانج میں آگیا ہے زارہ کون ہے سانج میں آگیا ہے اب آپ نے کہا کہ بھئی ڈائی سو کروڑوں پر اپنے رکھے دے میرے سے زیادہ طاقتور اور میرے سے زیادہ پیسے والا اور میرے سے زیادہ ٹیلینڈیٹ ثابت کرنا چاہتا ہے کے مطلب میری وردی سے پہلے محرولی تھانے میں بیٹھا ہوا منوج گپتہ اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے ڈیلی پولیس کمیشنر میں بن گیا تو اس کے لئے سنجے روڑا پہلے اپنے بچوں کو لے آئے دوا کے چل رہا ہے دوا کے پھر کوئی بات نہیں ارہا لکھ لے یار تو یہ بیٹھ نمبر لکھ لے ہم اپنے آپ دیکھیں گے آنا تو یہی ہے سب نے مطلب یہاں تک کی بھارت میں بھارت کا پردان مندری جو تھا بہلے نریندر دامدر داسمودی میرے مطلب سارے بیٹھ نمبر لکھ کے بیٹھ گا رہے اور خود یہاں پہ جو ہے انڈین آرمی کے بندے انڈین آرمی کے بندے یہ بات کہہ رہے ہیں انڈین آرمی کے بندے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ارہا کوئی بات نہیں آپ لکھو نا ہم اپنے آپ دیکھیں گے جی ٹوانٹی سمیٹ کے اندر نریندر دامدر داسمودی سارے عام جھوٹ بول دیتا ہے کہ پی ایم او بتیس چھتیس بیٹ نمبر اس کا ہے بھارت کی پریزیڈنٹ دروپدی مر میں سارے عام جھوٹ بول رہی ہے کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا 3760 وہ ہے تو زارہ یاسمن جی بھارت کیا پردانمندری کارلے میں بیٹھنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتے کہ وہ پردانمندری کارلے ہے بھی یا نہیں ہے اور جل لوگوں نے آپ کو آس واسن دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو بانگے زندگی آپ ریمپے موڈلنگ کے بجائے جو ہے نا کہ جیل میں نہ پہنچو یہ بہت خطرناک ورڈ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ ایسا ایشورہ رہا ہے سسمیدہ سین جیل نہیں گئی ہے دیپی کا پادکون پپے کے اندر پتہ نہیں کس کے کہنے پر ڈرکس کے نیٹرک میں چلی گئی اب بعد میں اس نے جو مار کھائی ہے دیپی کا پادکون نے تبیہ سو پٹی ہے آپ کیوں تو خیرہ عمری کیا بھی زہرہ ہے یاسمین جی ایک بات دوسری بات اب بات ہو رہی ہے کمپیریزن کی آپ نے فوڈو خود دیکھ لی میں نے کہا آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ فیصلہ کر لی آپ نے دیکھ رہے ہیں میں کمپیریزن میں نہیں ہوں مالی بات بے فکوف ہو آپ آپ خود ہی کمپیریزن سے اٹھ گئی ہیں بے فکوف ہو بھائی تو جا خود کیوں بول دیا دونے زہرہ یاسمین تنہوں خود ہی بول دیا کہتے کمپیریزن میں نہیں ہے تیری کیا بات ہے اب جیسے کل بات شروعی جیہ کی سوری جی جو کتھا باچک ہیں دوسری ہیں کرشن پریہ جی کتھا باچک دونوں میں کمپیٹیشن ہو گیا جیہ کی سوری نے بوچھ لیا ہے اور کرشن پریہ جیہ نے بھی ان کمپیریزن اوزمج بیٹیفل دیکھیں کتھا باچک ہیں اب میں آپ دونے کے بھکتوں کو کو کہہ گو آگے دیکھو یار ادھر تو کہاں بیٹے ان کو بولو یار آپ ادھر ہی چلے جاؤں ہم یہ دیز بھائی کی باتیں سننیں گے جیہ کیشوری جی اور کرشن پریہ جی کے بھکتوں کو کہوں گا ٹھیک ہے تھوڑا ادھر دھیان دیجئے ادھر دھیان دیجئے اصلا ہم بتا دیں گے جیہ کیشوری جی تو جیہ کیشوری جی نے کہا کہ ان کمپیریزن کون جارہ بیٹیفل ہے obviously جیہ کیشوری پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ان کمپیریزن اپوروہ سنگھ جیہ کیشوری جیہ کیشوری دو راؤنڈ پار ہو گئے ان تھرڈ راؤنڈ نبنیت رانہ یہ کار کافیڈیشن چھوڑ رہے ہیں نبنیت رانہ کو definitely you are اب کہتے ہیں کہ ان کمپیریزن ویدہ زارہ ہمارے ابنواز شریف اب تو گھری بیٹھ اب رہنے تھے اوقات میں رہ کے بات کر لے جیہ کیشوری پلیس دونڈ مائنڈ ٹھیک ہے میرا گھنے یہی ہے سیدھا سیدھا اب یار اوقات میں رہ کے بات کر لے ٹھیک ہے امیر سے کہہ رہے ہیں کہ you are doing a partiality definitely I should have to do the partiality بی بی ہے یار کون کون سالا بھسڑی چوتی آدمی ہوگا ہے بی بی کو بس صورت بول دے گا پاگل ہو گئی ہے اتنا جاہ کیشوری جی اتنا اتنا بے کف آدمی نہیں ہوں ایک تو بی بی اور اوپر سے پولیس والی اتنا بے کف رہی ہو جائے کے سوری جی سواج میں آگئی دیکھو یہ یہ reality ہے now if some people are thinking in that case of beauty contest this is a much thing believe in yourself judges کی بات کو آپ بڑا کر سکتے ہیں بڑا گھر ایسا کہا جائے تو وہ لگے you are the judge you judge it اپنی طرف سے فیصلہ مت کیجئے یہ سبق ہے جائیے گھر چارہ یہ کیا نام ہے زورہ یاسمن جائیے گھر گوٹی کنٹی مار ایک اور گئی نے نے i'm saying this the Jaya Kishori defeated three beautiful women تین تو ایسے گئی اور جائسے ہی جائسے سارا کی بات آئی جائے گو شری خودي آت آبو کہر I will challenge no you will not because her her husband is a judge I will I will call I will call you definitely you will you will I definitely I would like to declare you insurgent don't try to challenge the Mr. Universe decision ٹھیک ہے ٹین تک جیت گئی بہت ہو گیا اب یار یہ تو case of Ashwarya Rai and the Sushmita Sain someone ask me in comparison the Sushmita Sain is Miss Universe and Ashwarya Rai is Miss World who is the most beautiful definitely Ashwarya Rai definitely now this is Sushmita Sain and I will talk to talk to to Sanktion and talk to me to ایک ہی بات کیا بولوں گا؟ دھوک دوں گا سرے موپے پاگل سمجھ رہی ہے کیوں اچھا نہیں نہیں اس کر سکتے نا بیلٹ نمبر سمیں رہے ہیں سنجھے روڑا اسی لئے تو پٹتا ہے ڈالی پولیس کامیشنیر 32-36 بیلٹ نمبر میرا ہے بھئی سوانج میں آئی ساکھ لی ہاں بہت 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 میں آئی ایس آئی پی ایس ہے سیکڑوں ہیں ہاں ہاں ان کو پتا چلے گا نہیں کہ نونیال مریں گے سب کے سب آجاو بیٹا رنگ میں رنگ میں بھنگ چمو چکا چک پھر لو پان چبائے ایسا گھٹ کا لگے جیا پہ کہ ایک ٹویٹ سے دکان بند ہوئی جائے سب مریں گے بڑا بھاگ دوڑ کے میرے بیلٹ نمبرز لے گے سب نے انڈیون آرمی ٹیلی پولیس ہے سب نے نام لکھوا لیے پہنچ بیٹا پہنچ پہنچ یہ سب کے سب یہاں سے تو موڈی اپنے پورا انٹرنیشنل لنک نکال رہا آب مرے تم either you will No they will grade either they will grade in Ro Are you ach a war zone of Pakistan or they will grade in سوچو رنگ بیٹا دو میں سے کسی ایک جگہ تو مرے ہی مرے تمہارے یہ نونیال اور بیٹا کائروں کی طرف موہ نہیں چھپا سکتے بڑے پیار سے دور دور کے سب چلے گئے نا آنے دے ہی تیس کو یہ میرا برمانڈ ہے اور اس برمانڈ کا مر گئے بیٹا تم سب کے سب اور بھگ سکتے نہیں کیا سمجھے بھگ نہیں سکتے بیٹا بڑے پیار سے ارے سر دس دس جار کروڑ پہ کیا بات کر دیا ہم دیکھ لیں گے یہ تیس کو یہ تیس کو کیا دیکھے گا رنگ میں آجا چپ چاپ آو رنگ مہل اس کے بغل میں ہی ہے بیٹا سواج مہائی اور سنوے دماغ ہے ہاں لگا دے اس کے اوپر کٹن لگے گا بھی بہت بری طرح ماریں گے بیٹا تم سب کو سواج مہائی اب یہ مارک ایٹی فوٹ دا گا ہے ٹھیک ہے ہاں جی ہاں لگے گا ہم اپنے لیول کا وارزون تیار کر دیں گے اس میں تو یہ کہیں گے ساتھ پستے نہیں لڑ سکتی ہم سے فلی ڈیجیٹل ہے فل ڈیجیٹل فل ڈیجیٹل ہے دیوار کے اس پار کے بندے کو دیکھ لیتی ہے بندوں کے ایکس رے ہیں منٹے پہ پتہ لگتا ہے بندے کو دیوار کے اس پار کتنے بندے ہیں ہائی ٹیک وارزون ہیں ہم بنا دیں گے اس میں ساتھ جنم تک نہیں لڑ پائیں گے مر گئے بھئیہ مر گئے تم سب کیسا مہراشت کا افکمیسنر ہے ایم تفجنوا جب آواتا تیوری بیٹا رنگ میں بھارت میں سب کے سارے فلم سٹار ریپ ان کے لئے ریپ نہیں ہوتا بیٹا پریم چوبڑا جو کہ آرام سے کہتا ہے بھگوان کے لئے چھوڑ دوں تجھے تو میں کہاں جاؤں گا بھگنا نہیں بیٹا سارے نون یہاں لے نہ دو کے پہنچے رہے سب کے سب آو بیٹا نہیں ہماری ٹیم ہماری ٹیم شہروں میں گسے گی نہیں ہمیں پم پالتو کام کرتے ہی نہیں بھگنا نہیں بیٹا دیکھا نا بیٹا لینڈ مائنز کیسے لگا دی اتنی دیر کے اندر دیکھا ہمیں اور کیسے پرکچے وڑے بندوں کے ہوا میں اچھال دیتے ہیں ہوا میں اچھال دیتے ہیں ہوا میں دوم 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 دیکھا کھیل رانگراس یار آو بہی کیا رانو ہے تیرا ہٹا رنویر ہٹا بہت تگڑے ایڈ پیکس سکس پیکس زارہ مر گئے ہیں سب کے سب اب مریں گے یہ سارے ملٹری جنرل اور ایڈمن آفیسرز اپنی اولادوں کو لے آئے آرمی اور پولیس میں ارے آرمی کا بھی بھردے پولیس کا بھی اور ایک ایڈمن کا بھی تین تین سیلری آ رہی ہے ہم دیں گے نا اب بھکے کہا جاؤ گے بیٹا کیوں بھئی بی ایس اف کے پنکج کمار انڈین آرمی کا ملٹری جنرل بی ایس اف میں ہوئے ہوئے بیٹے پنکج کمار تیری ٹوپی پہ ہاتھ میں نے مارا یہ کھیل جو مکیس سے کھلوا رہا تھا نا این ایس جی میں بیٹھ کے ہم ایک دم صحیح جگہ مارتے ہیں ہاتھ چلا اٹھا کے پہن لے لگا نا پنکج کمار کیا پیر رکھ دیا اس پہ نا ہی بیٹے نا ہی یہ کھیل ہم نے کھیلا ہے بی ایس اف ڈی جی بارڈر سیکیورٹی فورس بالٹا گروپ اچھا بی سے بالٹا بی سے بی جے پی واہ بھائی واہ اب مجھا آئے گا نا ہی پہننے دیں گے بیٹا نا ہی پہننے دیں گے دیکھ لے میری پہنچ کہاں تک ہے اشارہ ہوتے ہی پڑھا نا ہاتھ تیرے سٹاک یہ میں ہوں بارڈر سیکیورٹی فورس ڈی جی بھگنا نہیں بے سیدھا تمہارا ملٹری جنرل پکڑا ہم نے لکھ لو اے انڈنامی تمہارا ملٹری جنرل ڈی جی پنکج کمار ہم نے اٹھا لیا it's a war ہوں بھائی ہوں بالکل ہوں private war zone ہے بہت دل فیک آنسی کبھنے پھر رہا تھا بھائی کیوں آتے جاؤو گیٹا لائن سے یہوں پڑھے گا آدھا چانک کہیں بے بھی دھا لکھ لو انڈان آمی ڈی لی پولیس انڈان پرامنیسٹر آفیس اور انڈان پرزیدن آفیس اور انڈان پرزیدن آفیس اور آل سیکریٹری انڈانی جنرل اٹرانی جنرل انڈان آمی کا ملٹری جنرل بھنکج کمار سنگھ بورڈر سیکیورٹی فورس ڈی جی ہم نے اٹھایا کانفرمیشن دیتا ہوں ویلکم ٹو وار زون اور ہم ہیٹنگیٹ اپ ہم ہیٹ اپ کریں گے سے رائٹ اتنی آسانی سے نہیں رکھنا تھا نا سے آرام سے بیٹھا وہاں لوگ کھلیاں نماغ ہوئے دیکھ لے یہ میری یہ میری طاقت ہے یہ میری طاقت ہے یہ میری طاقت ہے یہ میری طاقت ہے پنکج کمار سنگھ کیوں سانجے اروڑا سلما ویگم کی اببو اتنی سی بات سامجھ آدھے گھنٹے کے اندر رنگ وار زون کا پیسہ بھرا 2.5 پیسہ دیا ہے سر ارسٹ کیسے لے گا مجھے پوچھ انڈین گورنمنٹ سے لیا نہیں لیا مجھ سے وار زون کی فیس بھری ہے میں نے بھری ہے دو لاکھ کروڑ دو ڈھائی لاکھ کروڑ انڈین روپیز میں نے بھرا ہے میڑا مرس کیسے لے لیں گے نہیں لے سکتے تیس منٹ کے اندر پیمنٹ ہو گئی اب پیمنٹ ہوگئے سے پہلے بندہ اٹھا لیا ہم نے مہنے سلائی جی انجوائی لے اٹھا لیا جی پانکج کمار سنگھ یہی تو تھا ان کا ملٹری چینل اٹھا لیا ہم نے نہیں حرام سے رکھا ماریں گے پیٹیں گے نہیں اسے بے لاہر رکھا ہے اور دیتا رہا ہے بلا وارزو نا سب کو دیکھ لے چھڑا سکتے ہیں چھڑا لو ڈھونڈ لو تمہارا ملٹری چینل کہا ہے اب تمہارے بعد دو کام ہیں ایک تو اپنا اس ملٹری چینل کو مجھ سے چھڑا کے دکھاؤ دوسرا پریم نگر آرے نہیں بھئی ہم بتائیں گے نا رنگ وارزوان کہاں پہ ہے پریم نگر میں ہے گجرات جونہ گڑ کے پاس ایک جگہ ہے پریم نگر پریم نگر کے پریمی ہیں کیوں بے سی آر پی کے سوک کمار یہ سی آر پی کا اشوک کمار کی بٹالین وہ بٹالین ہے جس نے سلمان کھان کے ساتھ مل کے چنکارا کیس کیا تھا اور بلیک بگ مارا تھا یہ وہی بندہ ہے اسی لیے آ کے سیدھا پریم کمار آئے 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 پریم نگر کے پریمی رنگ راسیا انڈینا آمی وہ اچھے چھوڑے نکل گئے آرہ تم تو اچھو جی کیا بولا بہت تُو نے بورڈر سے جائے گی تو یہی سے مرے ہم نماز اور آئے گا تو تُو وہی بیٹا کھٹیا لگا گے بیٹھا ہوں کھاٹ لگا رکھی ہے سامجا آ جاؤ بھاگنا نہیں ہاں چھوڑا لے چھوڑا لے اٹھا کر لے جاؤں اس کا وہی پہ وار زون میں ہی تریم نگر کے پاس ہی تو ہے جی ہاں میڈم سارا جی پہچانا ایک نم صحیح بتایا نا جی ہاں وار زون سی آئی ای ٹی لے کے آیا اومنگ 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 میں بھی آ جائیں گے سار کیا بات کر دی رنگ تو کلیر کرا کر دکھاؤ سالمہ بیگم میکنگ پہنٹنگ رنگ اس کو اٹھا کر لے کے جاؤ پنکچ کمار کو اس کے وار زون میں رکھو دے جاوے چھڑا گے چلنے دے اور آنے دے آل آور انڈیا کی پولس کو آل آور ورڈ سے انڈین پولس کو اور انڈین آمی کو میری نیول فلیٹ پہنچ چکی ہے نہ ہی کرنا تھا نا کیا پریم کمار کہا ہے اس کو پریم چھو پڑا پریم نام ہے میرا یہ پریم چھو پڑا کے پریم نغر کے پریم چھو پڑا ہے ریپیسٹ دیشو کا نام سنو اس میں آر سے روس اے سے آجربیجان اے سے ن سے ناجیریہ اور ج سے سوچو جورجیا اور جوانی باگنا نہیں برا مان جاؤں گا بہت آسانی سے یہ لوگ سوچ رہے تھے کیا پتا چلے گا کسے پتا لگے گا اور میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں بلاو ایران کو بلاو بلاو کیا ہوا نہیں زہر نہیں وہاں ایئر فیلڈ نہیں بنا رہے ہیں ملیٹری بیس بن رہا ہے بلیک آمی کا آپ کو جانا ہے آپ کے گھر زہرہ ہاں جائے سکتے آپ تھوڑی دوری پہ تو ہے سیکیور ابھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ 200 کلومیٹر ہے ہاں نے اس ایریے کو سیکیور کرنے کا سوچیں گے محل کو آچھا ہے ہوگا کیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی انہوں نے ایک ٹیم بیجی چیک کر نکلے مجاک سوچ رہے ہیں نیسی والے کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ رنگ وارزون ہے کہاں ابھی یہ ہے تو رہا گجرات میں پریم نگر دلکل ہے یہ رہا گجرات کا پریم نگر یہ سوچ رہے مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ رنگ وارزون ہے کہاں پہ ابھی پاگل سمجھائے گا مجھے کسے بے کو بنا رہے دوسرا وارزون ہے پتن ہے مجھے پتا ہے دوسرا تیسرا کونس ہے پہلے وہاں آجا چل پرائم منسٹر وہی سے تو وہی آجا وہی آجا اتنے جن میں میری ٹیم نہیں ہے انڈین پاولی کو کسی کچھ بولا نہیں بولا نا مار گئے ان کے نون ہیال مار دیں گے اور مارنے میں اتنے مہر بندے ہیں نا میرے پوائنٹ سے نا ٹارگٹ سے دھائی سے تین ایچ کے دارے سے باہر گول ہی نہیں مارتے بتا رو سو آج بھا گئی اور اتنی سپیڈ بھا ماریں گے نا وہ بندہ کیسے ہی کھڑا ہوں پیڑ کے پیچھے بھی کھڑا ہوتا ہے نا تو ان کے کیمرے بتا رہے تھے کہ اس کے پیڑی بھی چھتنے بندے ہیں ساٹلائٹ ویرے سب فوکس ہوگا ابھی تو اوپر آئے گا ڈرون کیچر وہ بھا رہے گا لائٹ سرچ لائٹ اوپر سے بھینکر سرچ لائٹ ہے اس کی آو نہیں عرص کیسے کر لیں گے مجھے پیسہ دیا ہے میڈم میں نے ڈھائی لاکھ کروڑ پیا پیمنٹ کریے میڈم انڈین روپیز ڈھائی لاکھ کروڑ پیا رنگ وار زون میں سانج میں آئی ڈھائی لاکھ کروڑ پیا ٹو پوائنٹ فائف ٹریلی آنس انڈین روپیز نہیں بچ سکتے ہیں پیمنٹ ہو گئی زارہ اب دیکھ کان پکڑ کے زارہ کان پکڑ کے بی ای ای ایلویڈ سسٹم کان پکڑ کے سوری بول رہا ہوں یار گسہ کیوں کر رہا ہوں سوری بولت ہوتی ہے یار بی ای ای ایلویڈ اوہ سوری بول دیا نا یار سوری بول دیا نا اس پر گسہ کے گرنے زارہ ایکشلی جہاں آپ نے خدا پوچن کیا تھا میں نے بی ای ایلویڈ کو میسیج بھیج دیا آل سبب ماریم نواز شریف yes بلو دا لوکیشن آل سبب ماریم نواز شریف 21 پکٹس 21 لیک پکٹس آل سبب آل سبب بعد ہی کبھی کبھات چنتا ہے پوری پٹھا لیا کھڑی ہو کر کے ایک دوسرے کی سکھل دیکھ رہی پوچھ رہے کیا ہے وہاں پہ بیٹا اب نام سب کے سب چائے پی جائے سوری بول رہا ہوں راج کیوں ہو رہا ہے دیکھ کانج پکڑ کے سوری بول رہا چلتا ہے کیا ہوگی مونی سلائی کہ پاس بھی رپورٹ آگئی ہوگی اب 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 کھٹا کر کے بیٹا سب تہلے میں بھار ہو جما کرو چاہ کے ورلڈ بینک والے کھوس ہوگئے کتنا پیکٹ گولڈ ہے بہت بہت موسیقی تربیہی والے کہہ رہے صاحب کو بھی بتا دی ہو جاسا بڑا صاحب بننا تھا زہرہ بھی کلہ کھارو کی کلہ کھار ہے اس نے کیمرے اور لگا دی ہو دیکھو بھئیہ چیک کر لے دارمہ پولیس ٹیشن ہے وہاں پہ زویا کا آفیس ہے پولیس ٹیشن زویا وہاں پہ اے سی پی ہے آسسٹنٹ کامیشنر پولیس وہ لیڈی جو کھڑی ہے نا یہاں سے کپڑا لگا کے زویا ہے وہ چہرے پہ مارم نواز شریف ہے وہ یہ میرا سٹائل ہے آہ وہی رہتی ہے وہ دارمہ پولیس ٹیشن یہ دھرامہ کچھ پولیس ٹیشن ہے نا وہی ہے پولیس ٹیشن کا جس بیک سائیڈ میں بھیجا میں نے آپ کو رائٹ ابھی بھی وہی ہوگی جوڑی وہی اس کی اور زہرہ کی لوکیشن بھی ہے بتا دوں گا وہاں پہ وہ بھی وہ لیڈی جو کہہ رہی ہے نا موہ پہ کپڑا لگا کے بیگ رکھو زویا ہے وہ ہاں مرم نواز شریف ہے بلکل ہے یہ میرا سٹائل ہے اسٹین کامشنر پولیس اس کے پاسے کتہ ہے نا اس کو لے کے نکل جا میں نے وہ کتہ کہاں ہی لاؤ یہ تو پہلے آپ اس کے بجے ہم آپ کو بڑیہ بڑیہ والی بریڈ پھٹے نا نا چھوڑ دو اس ایڈیٹ اسٹریشن چیک کر لے بورا کاری لے کے جا ساتھ میں زویا کو گھر تک جا دیکھ کیا چل کار بیٹ دہنے وہ چہرہ نہیں دکھا رہی ہوگی نہیں وہ ایسا دو دکھا دے گا ابھی نہیں دکھا ہوں زویا ہے وہ دے رہ گا جی خان ایک کا ایریہ پڑتا ہے ہم سے وہاں پہ اسی اسی کے پاس ایک لوگیشن پڑھے گی ابھی بھیجوں گا زارہ زارہ وہیں پہ ہے ادھر یہ زویا زارہ ادھر ہی ہے بتاؤں کہاں جس جگہ تو جس جگہ تو اترا ہے نا روڈ ہے روڈ سے تھانے کی بیک سائیڈ کی طرف سیدھا نکل جا روڈ پہ ایڈزیک نو کلومیٹر پہ ایڈزیک نو کلومیٹر پہ جاگا دیکھ راؤنڈ آباؤٹ ہے راؤنڈ آباؤٹ پہ پہنچے گا پار مجھا سیدھے ہاتھ پہ دیکھ ایک بیلڈنگ ہے کونے پہ بنی بھی اس کا دونوں سائیڈ سے روڈ ہے اور بیک سائیڈ بھی ہے ہاں وائٹ کلر کی بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے گاڑی بیچ بڑا بڑ سیدھے ہاتھ پہ بڑھے گی زویا نہیں بتائے گی میں بتا رہا ہوں تجھے نو کلومیٹر ایک دم سٹریٹ نکل جاو اسی روڈ پہ آگے ایک راؤنڈ باؤٹ آئے گا ریڈ لائٹ پار کر جی ہو سیدھا سیدھا ایک بڑا راؤنڈ باؤٹ آئے گا اس کو بھی پار کر جا چھوٹا راؤنڈ نو کلومیٹر دیکھ لے تو بس ایڈ زیک نو کلومیٹر ہے وہ چائے پی نی ہے چائے پی نی ہے تھانا ہے نا مین روڈ پہ مین روڈ پہ تھوڑی سی بیک سائیڈ کی طرف جائے گا تھانے کی بیک سائیڈ کی طرف سے نکل جا ٹھیک ہے اس تھانے سے پچاس میٹر کی دوری پہ اُلٹے ہاتھ پہ ہے زویا کی چائے کی دکان ہے تم سے جارا خطرناک سرولیس میری ہے ٹھیک ہے میں آپ بتاتا ہوں کہا ہے آپ کو جانا ہے زویا زارہ کے پاس آہ چلے جاؤ تھانے سے ایڈزک نو کلومیٹر پہ ایک گول چکر پڑے گا راؤنڈ باؤٹ ہے گول چکر پار نہیں کرنا سیدھے آت پہ دیکھو ایک بیلڈنگ ہے وائٹ کلر کی اس کے دونوں سائٹ سے روڈ جا رہی ہے وہی پہ ہے زارہ بھی چلے جو چلے جو پہنچ اب ہی ہوگی وہی رہتی ہے زویا وہ پولیس ٹیشن میں وہ ہے آسیسٹن کامیشنر اور اب پولیس ہے اے سی بی ہے زارہ شاہی ناب میں ہے کل تو سسپنڈ ہوئی ہے اس نے بیٹھی ہوگی ہے بھی زارہ شاہی ناب میں ہے زارہ شاہی ہوا زارہ گامھ söyleye Audience زارہ شاہی زارہ شاہی زارہ زارہ né زارہ زارہ موسیقی